یہ امام ترمزی کے کومنٹس ہے اب امام عبدعود کے ویزر اکومنٹس سن لیجئے امام عبدعود نے یہ حدیث لی نمبرنگ میں پہلے بتا چکا انہوں نے اس حدیث کے ساتھ پتا کیا لکھا وَلَيْسَ بِسَحِيْهِنْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَا اور ایک روایت میں ہے وَلَيْسَ بِسَحِيْهِنْ عَلَى هَذَا الْلَوْضِ ان الفاظ کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح نہیں ہے یہ بھائیوں کسی بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث نے نہیں کہا رف الیدین کی بات ہوتی ہے کہ انگریزوں نے پیداوار یہ انگریزوں کی لکھیوی کتاب نہیں ہے انگریزوں کی تو پیداوار وہ ہیں جو انگریز کے دور میں لکھیوی کتابوں سے درس دے رہے ہیں پوری امت کو قرآن کو اور حدیث کو چھوڑ کے انگریزوں کی پیداوار تو وہ لوگ ہیں انگریزوں نے نہیں بخاری مسلم لکھوائی سنن ابی دعوت ترمزی انہوں نے نہیں لکھوائی تو امام دعوت نے ساتھ لکھا ہے وَلَيْسَ بِسَحِحِحٍ عَلَى هَذَ الْمَعْنَا ان معنوں میں یہ دیسہ ہی نہیں ہے اب ان کو پڑھ گی پیر جب انہوں نے اردو ترجمہ شاہ کیا تو عربی بھی اس کی نکال دی جو ساتھ لکھا تھا میں امام دعوت نے بولوی دو نمبر تو ہوتا ہے اس نے تو اپنے فرقے کی عربی بھی نکال دی ترحمہ بھی نکال دیا یہ انہوں نے غلطی کی لیکن ایک چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے دو لنگوٹییں چھوڑی اس چور نے ایک لنگوٹی یہ چھوڑی کہ جو کلمی نسخہ چھپا ہوا ہے جو انڈیا پاکستان میں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے مقتبہ رحمانیہ کا اس میں لکھا ہوا ہے ادھر سے نکالنا بھول گئے چور لنگوٹی نہ چھوڑے تو ان بدماشوں کا پتہ کیسے چلے امت کو امت کیسے ان کے دھوکوں سے بچے اور دوسرا ان سے جو لنگوٹی ان سے چھوڑی گی وہ بڑے لیول کی لنگوٹی ہے وہ یہ ہوا کہ مشکار میں بھی یہ حدیث موجود ہے امام ولی الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ بھی اس حدیث کو مشکار شریف میں 809 نمبر حدیث پر لے کر آئے اور وہاں انہوں نے امام ابو دعوت کے کومنٹ سے نکل کر دیئے اور مشکار آج سے 700 سال پہلے لکھی گئی اور ابو دعوت کے لکھنے کے 500 سال بعد انہوں نے سال لکھ دیا وہ قال ابو دعوت هذا حدیث لیسا بھی صحیح على هذا اللفظ اب وہ ادھر سے بھول گئے اور الحمدللہ مشکار جو اردو ترزمے کے ساتھ بھی سیاہ ہوئی ہے اس میں بھی سات کومنٹ سے امام دعوت کے لکھے ہوئے ہیں یہ دیس صحیح نہیں ہے عربی میں موجود مشکار کی اردو میں موجود تو میں آپ کو یہ مولویوں کی دو نمریاں بتا رہوں کس طریقے سے یہ حقوقت کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ اپنے نورانی چہرے جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ شیطانی چہرے ہوتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور مال کو دیکھتا ہے شکلوں سے دھوکہ نہ دیں سیدنا بلال کتنے خوبصورت ہوں گے حبشی ہوتا تو کالے ہی ہے نار کو اس کا موٹے ہی ہوتا ہے ہور تو اس کے موٹے ہی ہوتے ہیں لیکن ہم ان سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کے کلر کی وجہ سے نہیں ان کے کردار کی وجہ سے اور اگر کسی کا کردار برا ہو اس کی شکل کتنی خوبصورت ہو انسان کو زیر لگتا ہے تو یہ لگوٹی ہیں انہوں نے چھوڑی وہ میں نے بیان کر دی اب پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں جی امام ابو دعود نے پورا چیپٹر باندھا ہے رفع الیدین نہ کرنے کا بیان اب کوئی چیپٹر پڑھے تو پتا چلے یہ چیپٹر باندھا کس لیے ہوا ہے اس تابود میں آخری کیل تھوگنے کے لیے انہوں نے باب باندھا پورا رفع الیدین نہ کرنے کا بیان اور پانچ حدیثیں اس میں لے کر آئے ایک پہلی حدیث یہی جو میں نے بیان کر دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سات سو اٹالیس نمبر اس کے بعد سات سو انچاس سات سو پچاس سات سو اکامن اور سات سو باون اگلی چار روایتیں سیدنا براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے لے کر آئے پہلی روایت کے ساتھ الگ لکھا اور اگلی چاروں روایتوں پر الگ الگ بحث کی اور یہاں تک کہا کہ یہ اہلِ کوفہ میں رٹا دیئے تھے الفاظ اس حدیث میں وہ حدیث کیا ہے براہ بن عازب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ تو ہم سب مانتے ہیں آگے لفظ ایڈ کروا دیئے اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے یہ تو ابن مسعود والی حدیث میں بھی نہیں ہے تو امام عدود کہتے ہیں یہ راوی جب جو ہے یہ کوفہ کے بار ملا تو وہاں اس نے الفاظ یہ ایڈ کر لی یہ پہلے یہ نہیں کہتا تھا اور جس استاذ سے حدیث بیان کرتا ہے وہ تین شاگرد اور بھی بیان کرتے ہیں وہ صرف اتنے ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے تو اس میں کوئی جگڑا ہے نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے صرف شروع کے لفاظ بھی نہیں نہ دوبارہ نہ کرنے کوئی جگڑے ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں امام عدود کہتے ہیں یہ ہوا چاروں روایتیں نکل کی اور اینڈ پہ جناب کیل کیل کیٹھوں کا یہ بھی حدیث صحیح یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے پانچ روایتیں لکھ کر ایک ایک پر بیعث کر کے یہ باہب کیا باندھا اصل میں باہب کیا باندھا ہے یہ تو بیزتی کی ہے باہب باندھا اصل میں تو میں اس لیے کہتا ہوں امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا قرام امام عدود نے کیا ہے انہوں نے تو ان روایتوں کو اس کا بھی نہیں سمجھا کہ اپنی کتاب میں لے گئے ہیں لیکن امام عدود نے لکھ کر پورا چیپٹر بنا کے سجا کے جو ہے پلیٹ میں رکھ کے امت کے سامنے رکھا ہے کہ یہ جناب چیپٹر پڑھیں یہ بڑے خوش ہو کہ چیپٹر کا نام ہی پڑھاتے ہیں اندر بھی پڑھیں کیا لکھا ہوئے اللہ اکبر کبیر تو یہ چیپٹر ان کے خلاف باندھا کیا ہے اب بفرز محال بفرز محال بفرز محال فور دس ایک آف آرگومنٹ وہی بات جو قرآن میں آئی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محال فرما دیجئے بلفرز بلفرز اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوجھ رہا ہوتا اب یہ تو نہیں اللہ کا کوئی بیٹا ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ تو بالکل اسی سنت پر عمل کرتے ہیں میں کہتا ہوں بلفرز 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 سیدنا ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نو کی طرف منصوب یہ روایت ثابت بھی ہو جائے تب بھی رفل یدین کی منصوبی ثابت نہیں ہوتی بلکہ صرف نماز کا ایک اور طریقہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نماز کے صرف شروع میں ہاتھ اٹھائے جائیں منصوبی ثابت نہیں ہوتی لیکن احتیاط کس میں ہے وہ مارے آپ کو بتا دی احتیاط کا بلکل ون سائیڈڈ بات ہے لیکن دنیا کے معاملے میں ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں ہمیں دس مولوی جو ہے نا وہ زہر علود بریانی ہمارے سامنے رکھے اور ہمیں پتا نہ ہو اور سخت بھوک لگی بھی ہو بریانی جو ہے وہ اچھی بھی لگتی ہو ایک کلین شیپ بندہ کان میں آگے کہہ دے نا ان مولویوں نے بیچ میں زہر ڈالا ہوئے تو کھائیں گے بریانی اور یہاں سارے مہدیسین چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اصول مہدیسین بے روایہ صحیح نہیں ہے لیکن نہیں جان جان کا فترہ ہے وہاں فوراں مان لیں گے یہ ہمیں پھر ان کی مولویوں کی داڑی ہی نہیں نظر آئیں گے اس طرح ان کو چار سلواتیں نہیں سنائیں داڑی ہی رکھے چھوٹ مار دے ہو فراڈ کر لنے کیسا میرے نا کوئی میڈن چائنہ موبائل میڈن جیپان کر کے بیچ دے تو اس کو چار سلواتیں سنائیں گے کہ یار تو داڑی پیڑی پین کے اور یہ تصویح پکڑ کے یہ کرتا ہے اور دین کے معاملے یہ بڑے بڑے حضور پاگل ہیں دین کے معاملے میں یہ ہے پھر یہ حشر بھی وہی ہونے ہیں دین کو بھی جب اتنا کم از کم سیریس لیں جتنا ہم نے دنیا کو لیا ہوا ہے جسنا بچے کو سکول میں داہل کروانے کے لیے دس مندوں سے مشفتہ کرتے ہیں دین کے لیے بھی ذرا جائے نا اگر میں ننگی بات وہی کرنے لگا ہوں اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ختمہ نبوت سمجھتا رہے گا اور اہل سنت کے پاس نہیں آئے گا تو اس کو رحول کیسے سمجھ آئے گا ختمہ نبوت کا مسئلہ اسی طریقے سے اگر ایک بریلوی دیوبندی اور اہل ایدیس اپنے اپنے مولویوں سے مسئلے پوچھتا رہے گا کہ دوسرے کے پاس نہیں جائے گا اس کو کیسے پتہ چلے گا غلطی لگی ہوئی ہے سب کے پاس جانا ہوگا اور پھر الحمدللہ ان مولویوں نے یہ احسان عمت پر کر دیا کتابیں ٹرسلیٹ کر دی ہیں اب خود جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں تجمہوں سے بھی پھیر جاتے ہیں